موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے تھوڑا تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بارہ بیٹوں سے پھر آگے بارہ قبیلے چلے انہی بارہ قبیلوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس پر میں آپ کو پہلے بڑا طویل درست دے چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا تو بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب یا قبائل جو یعقوب علیہ السلام سے چلے جو اولاد یعقوب ہے تو آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں بڑے بادشاہ گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی سلطنت کا ایک حصہ اس نے اپنا نام اسرائیل رکھا اور سلطنت کا دوسرا حصہ اس نے اپنا نام یہودہ رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے یہ جو بارہ قبائل نکلے ان میں سے دس قبیلیں تو اسرائیل کی حکومت پر جمع ہو گئے اور جو باقی دو تھے وہ یہودہ کی حکومت میں جمع ہو گئے تو یہودہ کی حکومت میں جو دو قبائل جمع ہوئے ایک تو اولاد بنیامین تھے اور ایک اولاد یہودہ تھے اولاد یہودہ جو ہے وہ اپنی برتری کی وجہ سے انہوں نے اس حکومت کا نام یہودہ رکھا اپنے باپ یہودہ کے نام پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا یہ اس کی اولاد تھی بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ یہ حکومتیں ختم ہو گئیں پہلے تو اسرائیل کی حکومت ختم ہوئی سیون ہنڈرڈن ٹوینٹی ون قبل مسیح سیون ہنڈرڈن ٹوینٹی ون بیسی کی تاریخ میں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے اور جو دوسری حکومت تھی یہودہ کی وہ اس کے دو سو سال کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی فائیو ہنڈرڈن ایٹی فور قبل مسیح میں یہ دونوں حکومتیں اپنا وجود کھو چکیں تو پہلی حکومت تو اسرائیل کی ختم ہوئی دوسری حکومت یہودہ کی ختم ہوئی تو وہ جو دو سو برس کا عرصہ تھا اس میں بنی اسرائیل کی ایک ہی حکومت تھی کررہ عرص پر وہ تھی یہودہ کی حکومت تو اب یہودہ کی حکومت میں رہنے والوں کو لوگ یہودی کہتے تھے جیسا کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستانی کہلائیں گے لفظے ای کا اطلاق کرتے ہیں اسی طرح کوئی ہندوستان میں رہتا ہے تو ہندوستانی ہوتا ہے افغانستان میں رہتا ہے تو افغانی ہوتا ہے تو جو یہودہ کے شہری تھے وہ یہودی ہوئے اور چونکہ وہ ایک ہی مذہب پر تھے تو مذہب اور قومیت اور ملک کا نام سب ایک ہی ہو گیا کیونکہ مذہب ایک ہی تھا سارے لوگ جو یہودہ میں رہتے تھے سب ایک ہی مذہب پر تھے تو بہرحال اس طرح یہ یہودی نام اس کی ابتدا ہوئی اور جن جن پڑوسی ملکوں نے ان کے اوپر حملے کیا تو وہ یہ ہی تھا کہ ہم یہودہ کے شہریوں پر حملہ کر رہے ہیں یعنی یہودیوں پر حملہ کر رہے ہیں پھر ان پر ایک دور جلاوطنی آیا یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کی شمالی حکومت یعنی اسرائیل کے دس قبائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاوطن کر دئے گئے اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس وادی میں کھو گئے یا زمین کے کس حصے نے ان کو نگل لیا کہاں زم ہو گئے یہی دس قبائل بنی اسرائیل کی یہ اس کو آپ اگر بائبل کی اسطلاح ہے اس کو کہتے ہیں لوسٹ شیپ آف بنی اسرائیل لوسٹ شیپ آف بنی اسرائیل یہ وہ دس قبائل بنی اسرائیل کے جو کھوئی ہوئی بھیڑ سے انہیں تشبیح دی جاتی ہے اچھا اسی دور کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں ستر سال کا وہ عرصہ ہے اس دور میں بنی اسرائیل کی یہودہ نامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہزاروں یہود کو بابل میں جلاوطن کر دیا گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل یا یہود کی بابل سے واپسی ہوئی اور بنی اسرائیل اہل فارس کے زیر اقتدار آئے یہ وہ زمانہ تھا جو بابل کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور اہل فارس کا اقتدار کا زمانہ تھا فارس سے لے کر فلسطین تک ان کی حکومت تھی ان کی رواداری کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپسی نصیب تو ہوئی اور حیکل سلمانی کو بھی اثر نو شاہان فارس نے بنانے کی اجازت بھی دے دی اور مدد بھی کی تو ایک دفعہ پھر ذرا ان پہ اروج کا زمان آیا پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ یونانیوں کے زیر اقتدار آگئے اور بنی اسرائیل جو ہے پھر اس میں ایک پروسس چلا ان کا بارحال وہ ایک اور الگ باب ہے پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ بنی اسرائیل پھر رومیوں کے زیر اقتدار آئے یونانیوں کے بعد گریک سے نیونانی اور رومنس سے رومی پھر اس کے بعد یہود جو ہے وہ عیسائیوں کے زیر اقتدار آئے پھر یہود مسلمانوں کے زیر اقتدار آئے پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ زائنسٹس جو اپنے آپ کو کہتے تو یہودی ہیں لیکن انہوں نے جب اسرائیل کو بنایا تو بہت سارے یہودی جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ تم نے غاسبانہ طور پر اسے بنایا ہے اس لئے امریکہ وغیرہ میں دیگر جگہوں پر جب یہ ریلیز نکالی جاتی ہیں اسرائیل کے خلاف یہودی بھی ان ریلیز میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی زائنسٹ اقتدار کے خلاف ہیں تو سارے یہودی بھی اسرائیل کے وجود پر متفق نہیں ہیں بہرحال تو یہود کی موجودہ اسرائیلی حکومت ہے anyway that's the only place in the world جس کو وہ ایک حکومت کہتے ہیں تو مختصرا یہ اس کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں